بسم اللہ الرحمن الرحیم منشور تو ہمیشہ عوام کا مفاد ہے بیس سال سے آپ لوگوں کی دعاوں سے اسیملی میں ہوں ایک کوئی لمحے کے لیے مجھے نہیں بتا سکتا میں نے کوئی ذاتی مفاد پولٹکس میں لیا اپنے حلقے کے عوام سے پیار ہے محبت ہے اور آپ یقین کریں ایک فرض سمجھ کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور خدا کرے یہ کرتا جاؤں ابھی مزید منشور تو یہ ہے کہ اللہ طاقت دے انڈرسٹیل سٹیٹ جو ہے وہ ریوائب ہونی ہے ہر گھر میں روزگار انشاءاللہ یہ میرا پوری طرح پہلے دن سے یہ میرا تصور ہے میرا خواب ہے آپ کی دعاوں سے اللہ کے حلقہ میرا حلقہ میرے ساتھ ماشاءاللہ میں شکرانہ کس مور سے دوں میرا ساتھ بلکل ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے دوسرے یہ کہ جو ورننگ ایشوز ہیں وہ میرے علم میں ہیں لیکن جیسے کہ آپ بھائی سب جانتے ہیں کہ پچھلے ساڑھے چار سال سے ہماری پارٹی اپوزیشن میں رہی اس کے باوجود الحمدللہ آپ دیکھیں کہ چونیا جنبر روڈ تقریباً مکمل ہو گئی ہے ابھی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی برننگ ایشوز ہیں تو آپ مجھے بتائیں میں اس کے بارے میں آپ کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں سر مجودہ ملکی سیاسی صورتحال اس پر آپ کے آجاتے ہیں سیاسی صورتحال تو یہ ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سادگی نہیں اپنا رہا جو رولر ایریاز ہیں جو کم اربن ایریاز ہیں جیسے میرا چونیا ہے علاباد ہے چھانگا مانگا ہے یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا جو افراد اور جس بری طرح سے سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ناجائز اخراجات کر رہا ہے وہ ڈیفیسٹ اور کریڈٹ کا ہے آمدنی سو روپے خرچہ دو سو روپے تو وہ ہوتے 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 اب یہاں تک پہنچ گیا ہے ہمیں آج ہر پاکستانی کو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک متازگی سے بچ جائے میرا کیونکہ الحمدللہ کچھ فنانس سے بھی تعلق ہے اس لیے میں یہ ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اور خاص طور پر اس پاکستانی کو جس کو اللہ نے وسائل دیئے دوسروں کا خیال کرنا چاہیے اگر آپ غور کریں میرے سب بھائی تو مذہب جو ہے وہ کیا ہے مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کا خیال کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا پوچھو اس کا دھیان رکھو کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ کچھائی ہے یا کون ہے انہوں نے کہا انسانیت کا دھیان کرو تو ہمیں تو انسانیت کا دھیان بھی کرنا ہے اور ہر مسلمان کا ہر کلمہ گو کا خیال کرنا ہے اس کے گھروں کا خیال کرنا ہے آج تک جو بیچ سال میں کیا آپ کے سامنے ہے جو کچھ کام آپ کے لیے ہوا آپ کے دعاوں سے ہے میں اس قابل نہیں تھا نہ ہوں لیکن آئندہ بھی جو میں جو کچھ چاہتا ہوں اللہ کرے میں وہ پورا کر سکتا چیک ساب دو سوال ہے جی بلکل فرمائے ایک تو سر آپ کو پتا ہے نیو ٹرمینل پہ آپ نے بنوایا کروڑوں پہ لگائی وہ سر نیچر چوری ہو رہے ہیں سی سی کی بھی کیمرے چوری ہو رہے ہیں اور دیگر سمان جو لاکھوں روپے کا سمان پڑا ہے سر وہ چوری ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے چوری ہو رہے ہیں وہ کہہ لو انتظامیاں کی اور کچھ سیاسی افراد ہیں جن کی نیہلی کی وجہ سے سر یہ نوبت پہنچیں ایک چیز سر دوسری چیز جو ہے کارڈک سینٹر کا آپ کو پتا ہے ایشو چل رہا ہے اس کو زم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تی ایچ کیو میں شامل کرنے کا اس پر آپ صرف تفصیلیں بڑا ہے یہ آپ کے طرف سے ایک نعمت ہے تونیا علاقے کے لیے تونیا کے شہریوں کے لیے بلکہ جس سے کھڑا بارپزن کے لیے اور آپ کے نام سے بلکہ ہے یہاں پر آپ کے علم یہ آیا ہوگا کہ اس کو اب تی ایس کیوں میں زم کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے عزاد اور کچھ مستیاری کی حصیت سے ہی جس طرح بنائے اسی طرح سے کام کرے تو یہ بہتری ہے میں آپ کو ارز کرنا ہوں سر ماظرہ سے کارڈک سینٹر اور نیوٹ بس ٹرمینل